عوذ باللہ من الشریف والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم very venerable viewers we are going to talk about tolerance approaching others in socially acceptable ways these are very important measures we to adopt for the promotion of tolerance in children بچوں میں tolerance کو اس طرح سے ہمیں پرموٹ کرنا ہے کہ ہم ان کے لیے ایک رول مارڈر بن جائیں اور ہم ٹالرٹ کر کے دکھائیں یہ سچویشن ہے اس میں ہم قوت برداشت رکھتے تھے ہم نے شیئر کیا ہم نے ان الفاظ کو برداشت کیا ہم نے ان کے ایکشن کو برداشت کیا ہم سمائلنگ فیز رہے ہم نے ان کو کس طرح سے بادر کیا بچے ابزرویشن سے سیکھتے ہیں بچے ابزرو کرتے ہیں اور پھر آپ نے آپ کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے پرپیر کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ گوڈ اگزمپلز آر بینگ سیٹ پائی ایلڈرز آر ڈیفینیٹلی سورس آب پرموشن فار دی مینٹیننس آب بیہیویر اس میں یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ان کے اندر ٹالنس ڈیویلپ کر رہے ہیں جیسے ایڈنٹی فائی ان لیبل ان کے اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو بتائیں کہ یہ خوشی کا اظہار ہے اور یہ گم کا اظہار ہے اور یہ ناراضگی کا اظہار ہے اوکے اس میں یہ ہے کہ زیادہ ناراضگی نہیں اس کو کم کر دیں خوشی کا اظہار اس کو زیادہ کر دیں اتنا زیادہ بھی نہیں کہ بہت ساری چیزیں متاثر ہونا شروع جائیں تو جن سے ایکٹیویٹیز ایکسپیڈائٹ ہو جن سے ان کی جو بیہیویرز ہیں وہ پرموٹ ہو وہ چیزیں وہ ایکشن سام اس کو منز کریں گے ان کی فیلنگز کو ان کے کنٹرول کو اور ان کے تمام طرح کے بیہیویر کو منز کرنے کے لئے ان کی ہیلپ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم ہر چیز کی پرمیشن نہیں دیں ہم بجیلنٹ رہیں کہ یہ کام کریں یہ زیادہ ایگریشن ٹھیک نہیں ہے یہ زیادہ چیخنا ٹھیک نہیں ہے یہ چیزوں کو پٹکنا یہ دروس نہیں ہے ان کے اندر ہم جو ٹالرنس ہے وہ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں اور کچھ چیزوں کو انہیں کہیں کہ ییس یو ایکسیپٹ اٹ میں یہ چیز نہیں کہوں گا میں ہرگز نہیں کہا سکتا اور اوکے لیکن ہر چیز پر ریزیسٹنس جو نا وہ سرہ سے ٹھیک نہیں ہے کچھ چیزیں جو نا اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے اس میں اڈیویلپ کرنے چاہیے اس کے لئے پھر سورج یہ ہے کہ ہم کوئی آلٹرنیٹیو ان کو پریزنٹ کر دیتے ہیں کچھ چیزیں ان کو ڈیفرنٹ دے دیتے ہیں آپشن دے دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کو کچھ ایسے رائٹ ٹولز ہم انہیں دیتے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں مثلا ان کو ریلیکس کرتے ہیں مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز دے کر یا پھر یہ جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے کوئی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے تو ہم ان کو اس سیچویشن سے الگ کر دیتے ہیں اسے بھی ان کو ریلیکسیشن مل سکتی ہے پھر ان کو کوئی ایسی سیچویشن دے دیتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو ایکسائٹڈ محسوس کرتے ہیں ان کی خوشی کا اتمام کرتے ہیں اور خاص طرح کھانے پینے کی چیزیں جوانا وہ ان کو شیئر کر دیتے ہیں اسے بھی بچے جوانا وہ اپنے آپ کو اس سیچویشن سے نکال لیتے ہیں اور بعض اوقات دے become more tolerant about it تو یہ سورسز ہیں ان کو tolerant ہونے کا عادی بنانا چاہیے تاکہ وہ ریلیکس بھی ہوں ٹینشن میں ہوں تو ان کو فوری ریلیکس کرنے بہتر ہے ان کو کھڑے ہیں تو ان کو بٹھا دیں اس بلا دیں یا پھر یہ جو ان کی پسند کی چیزوں وہ ان کے سامنے پیش کر دیں اور اسی طرح ہم ان کو بتائیں that you be so strong you are a strong person you are a strong boy اور آپ کے اندر جوانا وہ یہ صلاحیت موجود ہیں کہ وہ ایسے جوش میں آکے ایسی باتیں نہیں کریں بلکہ یہ تھوڑا سا tolerant ہوں الفاظ کا ایسا استعمال کریں الفاظ کا زیادہ استعمال اور بمباسٹک ورڈز اور خطرناک طرح کے الفاظ جانبوں میں بعض اوقات جہاں بھی شاید اس کو اٹر نہ کر سکتے تو بعض اوقات بچے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ان الفاظ سے ہٹا کے کچھ smart words سکھا دینے چاہیے جیسے یہ ہے کہ میں یہ ہرگز نہیں کھاؤں گا ہم انہیں کہیں کہ اس کے کھانے میں تھوڑی سی احتیاط میں بڑھ دوں گا اوکے تو سخت الفاظ کی بجائے نرم الفاظ کا استعمال جانبوں نے بہرحال ٹالنٹ بنانے کے لیے ممید موامن ثابت ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی سکھایا جا سکتا ہے کیونکہ ایسی situation ہے traumatic situation ہے صدماتی صورتال ہے تو اس میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو maintain رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تو thank you very much for being a good listener